اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سامیات میرا آج کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر اور نادر انسان تھے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مار کا گرم ہو جاتا اور لوگ آپس میں پھڑ جاتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ کا سہارہ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے انکار کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حلیم اور بردبار نزاج تھے نہ کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام لیا اور نہ اپنی ذات کی خاطر گصہ کھایا یہ اور بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں کو توڑا جائے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر انتقام لیتے حق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قریبی رشتہ دار اور اجنبی طاقتور اور کمزور سب کے سب برابر تھے اور یہ بات زور دیرکار کہی اور ثابت کی کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کی بنیاد کے اور یہ کے لوگ بہم برابر ہیں اور یہ کہ سابقہ متوں کے حلاق ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب حصیت والا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اگر کمزور آدمی یہی غلطی کرتا تو اس پر قانون لاغو کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم با خدا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے اگر پسند آیا کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا ایسا بھی ہوا کہ مہینہ دو مہینے کا حرصہ گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلی آپ کے خاندان کی گزر اوقات پانی اور خجور پر ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شدت بھوک سے پیٹ پر ایک یا دو پتھر باندھ لیتے تھے گھرے لو کاموں میں اہل خانہ کی مدد کرتے بیماروں کی آیادت کرتے توازو انکساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تھی امیر ہو یا غریب عام آدمی ہو یا صاحب حصیت جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیتا تشریف لے جاتے بیمار ہوتا تو آیادت کرتے کسی غریب سے غربت کی وجہ سے نفرت نہ کرتے کسی بادشاہ سے اس کی بادشاہت کی وجہ سے نہ ڈرتے گھوڑا اونٹ گدہ اور خچر ہر قسم کی سواری پر سوار ہوتے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیوں اور مشکلات نے گھیر رکھا تھا پھر بھی آپ بہت زیادہ مسکرانے والے اور سب سے اچھے اخلاق والے انسان تھے خوشبو آپ کو بہت زیادہ محبوب تھی تکلیف دے بھوک و ناپسند کرتے تھے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اخلاق اور انتہائی خوبصورت کردار سے متصف فرمایا تھا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر عظیم علم سے نوازا تھا جو اولین و آخرین کے پاس نہ تھا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے کسی انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم نہیں دی تھی اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے بارے میں چیلنج کرتے ہوئے فرمایا اے نبی چیلنج کر دیں اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کی مثل لانا ناممکین ہے خواہ واپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں جھٹھلانے والوں کی زبان بند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی امی رہے کہیں نہ کہیں اس نے قرآن لکھ لیا ہے یا کسی سے سیکھا ہے یا صاحب کا کتابوں سے اقتباس کیا ہے یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصرن اخلاق انشاءاللہ ایسے ہی ٹاپک تھوڑے تھوڑے کر کے بیان کرتی رہوں گی اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلائے اور ہمیں اطاعت رسول اور اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والا بنائے آمین موسیقی موسیقی